ٹھیک ہے اس کو آپ سکون سے دیکھئے جب پلیز میرے ساتھ کو آپریٹ کرنا لیکن ہے بہت سویٹ فورڈ ہے بہت ایزی گھمایا وہاں نہیں ہے چپٹر ٹھیک ہے منرلز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈیفنیشن اگر اگزیمینر آپ سے پوچھ لے غلطی سے خدا نہ خواستہ تو آپ کیا لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ منرلز کی ڈیفنیشن ہے دو تین جگہوں سے جو ہے نا وہ ریفر کر کے ڈکشنری سے انسیکلوپیڈیا سے and even your book ٹھیک ہے and even my past slides so I have decided to include these two definitions ٹھیک ہے in this lecture یہ ان آرگینک مٹیریلز ہوتے ہیں منرلز کیا ہوتے ہیں ان آرگینک مٹیریلز ان آرگینک ان آرگینک کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا ان آرگینک آرگینک ورسز ان آرگینک میں کیا فرق ہوتا ہے اور وی آر آرگینک بینگز وی آر آرگینک بینگز ان آرگینک کا کیا مطلب ہوتا ہے جو زندہ نہیں ہوتے ان آرگینک مینز they are not living they are not living ya they are not alive ٹھیک ہے ایک پہلی بات in آرگینک ہوتے زندہ نہیں ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بولیں کہ میں باتروم جا رہا ہوں میرے منرلز نکال کے آ جاؤں گا اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ نیچرل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ دین ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے it's a blessing ٹھیک ہے سو ان آرگینک ہوتے ہیں natural ہوتے ہیں mineral کیا ہوتے ہیں inorganic natural substances inorganic natural substances minerals کیا ہوتے ہیں inorganic natural substances کوئی بچہ substances کی جگہ elements لکھنا چاہے بے شک لکھ سکتا ہے compound لکھنا چاہے بے شک لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو inorganic natural substances ملتے کہاں سے ہیں دوسری بات یہ کہاں سے ملتے ہیں ابھی آپ کو کہا کہ yes earth کی surface surface earth کی surface ڈھیک ہے تو minerals are inorganic natural substances that are obtained from earth surface کوئی مسئلہ clear ہے easy ہے دوسری definition minerals are solid substances کون سے substances ہیں solid substances یہ definition میں نے number 2 پہ اس بجے سے رکھئے بکوز not all minerals are solid بولیں not all minerals are کوئی مجھے example دے سکتا ہے ایسے minerals کی جو solid نہیں ہو not all minerals are solid not all minerals are solid example کیا ہوگی بیٹا اس کی لاکھوں example ہیں جلدی بولیں نائی گول is solid بولیں please gas natural gas اور بولیں oil ٹھیک ہے these are the minerals which are not solid which are not solid ٹھیک ہے تو minerals are substances that are present in nature present in nature کا مطلب یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہم انہیں نہیں بناتے خود بنتے ہم انہیں نہیں بناتے یہ خود بنتے کتنے دن میں بنتے ایک دن میں دو دن میں یا ایک گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں پیزا میں ایک پیزا ہے نہیں several years کو define کرو دس سال سال thousands and millions of years ٹھیک ہے they are made over thousands and millions of years they are made over thousands and millions of years does that make sense ٹھیک ہے mineral ایک یا دو elements کو ملا کر بن سکتے mineral ایک یا دو elements کو جنہوں نے chemistry پڑھئے اس کو پتا ہوگا what is a compound ٹھیک ہے تو یہ ہوتے کیا ہیں الگ الگ فرض کرو دو الگ الگ قسم کے elements سے ان کو ملا کر جو ہیں وہ ایک mineral form ہوتے ٹھیک ہے background کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں these are images of the minerals ٹھیک ہے minerals کیا ہوتے کوئی بچے کو mineral جس نے پڑا ہو chapter یہ ضرور بات بتاؤ نہیں چاہیے in organic in organic in organic again and again کہہ رہا ہوں ٹھیک natural substances in organic natural substances ملتے کانسے ہیں زمین کے نیچے سے زمین کے نیچے سے شاد اور آیان کے گھر کے نیچے سکتے ہے ٹھیک ہے اب دوسری اب ایک بات ہم نے یہ کی کہ شامل minerals کو بننے میں ایک جن لگتے ہیں دو دن بیٹا اب وہ 1000 آف یرز میں ہوتا کیا ہے اب تمہیں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں پیزا میں کچھن میں جاؤگے نا کسی ریشترون کے خانہ بناتے تو پروسس چلتے یا ایسی بن جاتے آبرا گڑا پڑھتے نہیں پڑھتے نا پروسس ہوتا ہے نا تو منرل کیسے بنتے تین پروسس سے بنتے کنتے پروسس سے بنتے تین پروسس سے تم لوگوں کو آرام سے اچھا نورمل جو بچہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے آہ یعنی کہ آپ نے جیسے یہ تین میتوڈ ہیں میتوڈ سکتے ہو ٹھیک ہے تو سوری اس کو ڈی پوزیشن اور سو 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 ہشیاری کرنے کی جگہ ٹھیک ہے یہ تین کر لو یہ تین صحیح رکھو گے پھر انشاءاللہ جب میں آخری ٹائم میں ریویزن کرار رہا ہوں گا سر سری طور پر جو جو دنیا میں جو جیولوجسٹ ہیں وہ کہتے دنیا میں تین طریقے کے راکس ہیں کتنے طریقے کے تین طریقے کے سیڈیمنٹری راکس کسی کو بتائے کون کون سے راکس ہوتے سیڈیمنٹری کلاس سک سے ہماری بڑیا سی ٹیچر ہم پڑھا رہی ہوتی بچاری سینئر سی کون سے راک ہوگا اگنی اس راک کون سا راک ہوگا جب بیٹ پانی کی بات آئے گی کون سا راک ہوگا سیڈیمنٹری پہلا طریقہ منرل بننے کا یہ ہے کہ جب میگما پھڑتا ہے تو ارپشن آف دا میگما مولٹن لاو ٹھیک ہے جب وہ سرفیس پر آتے ہیں جب وہ ایر کے ساتھ آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دے کول ڈاؤن کیا ہوتا ہے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں جب وہ تھنڈے ہوتے ہیں تو وہ منرلز کی فارم اختیار کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں منرلز کی فارم اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرز کرو تم لوگ یہ ایک والکینو ہے ٹھیک ہے یہ سے آپ کی ایر اپشن ہو رہی ہے کچھ اور ہی لگ رہے لیکن یہ مولٹن لابا اب ہوگا کیا یہاں پر ایر ہے ہوا ہے جب ہوا اس کے اوپر لگے گی تو ایسے کرسٹل فارم ہو جائیں گے کرسٹل اس کو ہم کرسٹل کہتے ہیں تو کچھ منرلز کرسٹل آئیزیشن سے بنتے ہیں تو پوچھے اگر کیا طریقے میٹھڈ بننے کیسے بنتے میٹھڈ کیا پہلا کیا جواب دوگے سولیڈ فیکیشن آف مولٹن لگ دوسرا طریقہ یہ پچاس سمجھ آئے ایس کھو بہت ایس سر 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 سور چاچو بول دو جاگے تو جو ہے وہ جاتا ہے پیچھے کیا رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گی سولٹ کی لیئر لیئر آف سولٹ یا پیچز آف سولٹ پیچز آف سولٹ یاد ہے نا سیلینی ٹھیک ہے تو جب پانی بیٹا ہو جاتا ہے تو سولٹ کرسٹل پیچھے رہ جاتے ٹھیک ہے جو کے مل کر اکھٹے ہو کر کیا بناتے بیٹا بولیں کیا بناتے راک سولٹ کیا بناتے دے میک اب راک سولٹ کسی نے راک سولٹ دیکھا ہے کسی نے راک سولٹ دیکھا ہے اور آپ نے کہا دیکھا ہے کہا دیکھا ہے کیا کرتے آپ اس کا گھر پہ چھو بنا گے رکھ ہو ہے ٹھیک ہے تو کہنے کل ریدہ ہمارے راک سولٹ دیکھ آئے گی آج آج راک سولٹ اچھا پیگل جاتا ہے اب اس کا جواب تمہیں تھوڑی دیر دیں ٹھیک ہے راک سولٹ سیڈیمنٹری راک راک سولٹ بولو آسان سا طریقہ اوپر بتایا نہیں بتایا جب بھی وٹر رہے کیا سبسٹیوٹ کر سکتے ہو سیڈیمنٹری کیا سبسٹیوٹ کر سکتے ہو سیڈیمنٹری مینرلز کے ٹاپک میں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تیسرا ٹاپک سوری تیسرا پروسس ہوتا ہے ہیٹنگ اور کمپریشن کمپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو اردو میں چلو ساتھ ساتھ اردو بھی کیا ہوتے ہیں اب بولو سر اور سو کچھ ہونے سے را جی ہوتے ہیں جب وہ آپ اس میں کمپریشن ہوتے پتھر ٹھیک ہے تو زمین کے اندر اللہ نے ایسی قدرت رکھی ہے جانور بھی مرتے ہیں آرگانک مٹیریلز ڈی کمپوز ہوتے ہیں تو اوور ٹائم زمین کے اوپر اگر یہ ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے تو کیا بنت ہے بیٹا لیف کی کمپوزیشن humus formation باتا ہے تو تھا نا بھول گئے ٹھیک اور اگر اسی طریقے سے دوسرے اورگانیزم کی کمپوزیشن ہوتی ہے کیا بنت ہے فرٹیلائزر کیا بنت ہے نیچرل فرٹیلائزر سوائل کی فرٹیلیڈی کو امپرووز کرتے اور اسی طریقے سے جب راکس وغیرہ گرمی اور دباؤ کی وجہ سے سرفیس کے نیچے پریشر آئیز ہوتے ہیں تو اس کی چھوٹی سے میں مثال دیتا ہوں بلو جستان کے اندر آپ لوگ جائیں خوزدار ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے کون سا تھے وہ مط یہ تھا کہ وہاں پر دودھ کی ندیاں بیٹھتی تھی جھرنے بیٹھے تھے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے سچ بات ہوگی جھوڑ بات ہوگی غلط آپ غلط ہیں بس سچ تھی اب وہ جو دودھ تھا وہ پتے کیا تھا بیٹا لائم سٹون جو تھا لائم سٹون چونہ لائم سٹون گردو میں کیا کہتے ہیں چونہ اتنا تھا چٹانوں میں کہ جب وہاں سے پانی بیٹا تھا تو وہ وائٹ ہو کے دیتا تھا سمجھ رہے ہو بات یہ تو سائنٹیفک چیز ہے نا ہاں ملک نہیں بات لوگ ایسا سمجھ دیتے تھی سمجھ رہے ہو تو خوزدار ڈسٹرک کے اندر آج بھی چٹانے ہیں تم لوگ جاؤ لاہود لا مکان چلے جاؤ تم لوگ پاگل ہو جاؤ گے اس طریقے سے پانی بہتا ہے پہلے زمانے میں پورے پانی کو وائٹ کر دیتا نہیں اب نہیں ہے لائم سٹون جو ہے لائم سٹون اگر اس کو کمپریس کیا جاتا ہے کئی سو سال تک اور دی یرز اور زمین پیشر کے وہ زمین کے نیچے جو روکز ہوتے ہیں جب وہ ہیٹ این پیشر اندر گو کرتے ہیں ٹھیک ہے وین دی گو وین دی اندر گو ہیٹ این پیشر این کمپریشن سو یہاں منرل 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 منر 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 بس پتہ ہو کہ یہ تین طریقے ہو سکتے ہیں پتہ ہو یہ تین طریقے ہو سکتے ہیں سب کو تین پروس سمجھ آگے کوئی شو ٹھیک ہے مائننگ کیا چیز ہے دیکھیں مائننگ کا مطلب ہوتا ہے زمین کے نیچے سے راکس نکالنا زمین کے نیچے سے راکس نکالنا اس کو ہم کہتے ہیں مائننگ کیا کہتے ہیں مائننگ جی پیٹا دیگنگ کا مطلب خودنا دیگنگ کا مطلب خودائی کرنا ٹھیک ہے جب بھی کبھی آپ زمین کے نیچے سے راکس کو ڈک کرتے ہیں خودائی کر کے زمین کے اندر کے جو راکس ہیں ان کو نکالنے کے لئے مائننگ کیا کہتے ہیں مائننگ زمین کے نیچے سے خودائی کر کے پتھر اور مائنرل نکالنے کو ہم مائننگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے یہاں پر نیومن لی کیوں لکھا ہے کیا اللہ تعالی فرشتوں کو بیشت ہے یہ انسان کر رہے ہیں انسان حوص کے پجاری ہیں انسانوں کی پیٹ بھرتا ہی مائنرل سے تو لوگ یہ کام دھندہ کرتے رہتے ہیں تو پہلی دیفنیشن دوسری دیفنیشن یہ سب سننیم یوز کر دیفنیشن دی گئی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جس کو جو بھی پسند آئے extraction of minerals from earth surface extraction of minerals from earth surface mining refers to extraction of valuable minerals ٹھیک ہے اور other geological geological کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں related to earth surface یہ related to earth ٹھیک ہے geological تو earth کے surface سے جب آپ یہ materials نکالتے ہیں ٹھیک ہے اُتھ کو ہم کہتے ہیں mining کیا کہتے ہیں mining mining is an act of digging rocks یا پھر extracting minerals from earth surface from earth surface کوئی مسئلہ الگ الگ لوگ الگ context میں الگ الگ نام use کرتے ہم جیسے iron کے ساتھ لگاتے ہیں اور ٹھیک سٹڈیز کے اندر ان کو الگ الگ ان کی connotations ہیں پر ہم ہمارے لئے یہ concern نہیں ہے کوئی مسئلہ تیسری چیز minerals جو ہیں وہ زمین میں الگ الگ جگہوں پہ ملتے ہیں mineral depth پہ ملتے depth کا مطلب گہر آئی depth کا مطلب گہر آئی فرض کرو یہ زمین ہے ہو سکتا ہے اچھا ایک چیز کوئی کول کی لئے رہے فرض کرو this is the layer of kool ہو سکتا ہے کول یہاں ملے ہو سکتا ہے ہمیں oil یہاں پہ trap ملے کوئی مسئلہ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ minerals are found at different depth minerals are found at different depth الگ الگ گہرائیوں کے اوپر آپ کو الگ minerals ملتے ہیں تو اب فرض کرو یہ جو ہے وہ شاز ہے ٹھیک ہے شاز نے جو وہ اپنے ہاتھ میں لیا x ٹھیک ہے x دیا بولا آج میں جا کے جو ہے وہ خدا کر کے کوئلہ لے کے آنگا تو پہلے تو جو ہے وہ گھر سے مار کھائے گا ٹھیک ہے اس سے چاہیے تیل کیونکہ اس کا تیل کا بہت بڑا کام ہے ٹھیک ہے یہ تیل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس نے تیل تیل کے لیے جو ہے وہ خدای کرنا ہے اب یہ بندہ جو ہے وہ تیل کے لئے خدای یہاں پہ ویپن ویپن بیٹا اس کے لئے پورا نہیں ہوگا کیونکہ کیا آپ کو لگتا ہے اتنی دیپ تک یہ تھوڑے سا ڈک کر سکے گا نہیں اگر خود بھی گیا تو اگین ایکس ٹریک کیسے کرے گا یہ ٹرانس پورٹ کیسے کرے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے بات کو جیب میٹو ڈال کے نہیں لائے گا نا تیل چلو کچھ کہنا تھا کون سا یہ مطلب سننم use کرتے ہو ایک دوسری منرلز کا مطلب ہوتا ایکس ٹریک بیٹا ایکس ٹریک کا مطلب ہوتا ہے نکال 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 ٹھیک ہے کیا منرلز ٹھیک ہے تو اچھا میری بات سنو میں تم لوگ بتاتا ہوں منرلز میں یہ دیکھتے کسی کو پتہ ہیں کی ورڈز ٹھیک ہے پہلا ایکس پہلا ایکس 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 پہلا دوسرا ایکس ٹریکشن دوسرا نکال نکالنا سمجھ گئے اور تیسرا کیورڈ میری میں ایکس پہلا ایکس پہلا کیا مطلب ہوتا ہے ایکس پہلا کرنا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے تو بیٹا یہ ڈیفینیشن میں نکالنا قیمتی قیمتی ٹھیک ہے قیمتی منرلز کو نکالنا زمین کے نیچے سے اور کے سرفیس سے اس کو کہا جاتا ہے مائنگ اس کو کیا کہا جاتا ہے ایکس اف دیگنگ راکس منرلز سر سر فیس کسی کو کوئی 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 موو آن ملتے ہیں تو بیٹا ہم کیا کرتے ہم جو وہ الگ الگ مائنگ میتھڑڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں الگ الگ مائنگ میتھڈ میتھڈ کرتے ہیں بولیں سنس میرے آر فاؤن ڈیفرین میتھڈ میتھڈ میرے الگ الگ گہرائیوں پہ ملتے میرے الگ الگ گہرائیوں پہ ملتے ملتے بلکل بچکانے طور پر تمہیں سمجھ جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک 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 سپون فیڈ کرتا ہوں میرا ٹیسٹ مینرلز کا ابھی ہم کل تک آپ دیکھ چکے ہوں گے پاس بھر بھر ہم کر چکے ہوں میرا وہ تمہاری بند کر رکھ دے گا ٹھیک ہے ہائیس مارچ 75 میں سے پچھلے بیچ ٹوئنٹی ٹو نہیں ہے صرف مینرل جو تھا تین کوئیسٹن بتا رہا ہوں اچھے سے میند کر پڑھ ٹھیک ہے اور پوچھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے کہ ایسا سمجھو تم examiner ہو کیا آپ کوئیسٹن تم بنا کے بچے کو تنگ کر سکتے ٹھیک ہے وہ کوئیسٹن کرو تاکہ ہمیں مزا ہے کلاس میں بھی ٹھیک ہے تین طریقے کو ڈیڈیل سے دیکھ سب سے پہلا open cast mining سب سے پہلا open cast mining یہ method number 1 ہے سب سے آسان پہلا اس سے تھوڑا مشکل اور پھر اس سے تھوڑا مشکل تو open cast mining کا ایک اور نام ہے ایک اور نام ہے open pit mining یا surface mining open pit یا surface mining ٹھیک ہے یہ اس کے other names ہیں سمجھ گئے سب بعض وقت examiner بتے کیا کرتے examiner تمہیں دونوں دے دے ایک چیز ہے ایک چیز ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے surface mining بھی کہتے اس کو کیوں کہتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گئے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ method چلتا کس طریقے سے یہ دیکھو یہ تم لوگوں کا surface ہے یہ تم لوگوں کا surface ہے ٹھیک ہے اب اس کے surface کے immediately below surface کے آپ منرل ہے آپ کی منرل ہے یہیں پر آپ کا منرل پڑھا ہے تو کیا مجھے کوئی سرنگے خود نے کی ضرورت ہے یا simple machine لے کھا پولیز لے کر آؤ ڈال 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 یہ ہنا چاہیے ٹھیک ہے تو surface mining یا open cast mining میں یہ ہوتا ہے بیٹا آپ کے جو منرل ہوتے وہ they are found minerals are found near by the surface minerals are found near by the coal ہمیں ایسا ملتا ہے تو that coal is of low quality that coal is of low quality اب examiner تم سے پوچھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے first کرو open cast mining when is it useful when is it very good when the mineral is near when minerals are when minerals are near the surface when minerals are near the gore سے سن na gore سے ان سوال کو ٹھیک ہے open cast mining سمجھ آگیا open cast mining سمجھ آگیا ٹھیک ہے اب سنو تو دی دی یہ اس اس technique میں اگین یہی بات یہاں پر جو آپ کو سمجھا ہی وہ لکھی ہے میں نے اس کے اندر آپ minerals extract کرتے ہیں from open pit کھولا جگہ ہے وہاں سے mineral extract ہیں ٹھیک ہے اس سے ہوتا کی ہے سکوپ سب the minerals from near the surface آپ کی machine وغیرہ جو ہے نا وہ آتی ہیں power shovel آتے ہیں ٹھیک ہے power shovel پتہ ہوتے ہوتے پھوٹا پھا 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 ہوتے 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 وہ نہیں گاڑی ہوتے جس کا ہاتھ بنا ہوتے آگے تمہجھ بات پھو صحیح پھا سو یہ نوٹ سکر اگر دیں word ms word میں دوں سو that won't be much helpful دیکھیں یہ کیا ہے power shovel power shovel does that make sense اب تم سے examiner اس پہ بات کرتے تو اس مائننگ میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی خدا کی ضرورت ہوگی اگر خدا کی ضرورت نہیں ہے تو مائننگ کا جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس ایکوپمنٹ is ریلیٹیولی is ریلیٹیولی چیپ کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں نے ریلیٹیولی کیوں استعمال کیا ان کمپیریزن ٹو بولیں ان کمپیریزن ٹو ایڈیٹ ایڈیٹ شایفت مائننگ کے مقابلے اس مائننگ کا جو مٹیریل کیونکہ بیٹا وہ سرپیز جی بولیں نہیں that's not the reason اچھی جو منرل فارمیشن ہوتی ہے نا it has to be deep in the ground because earth کا جو مویمینٹ سین ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر صحیح طریقے سے heat and pressure exert کر سکتے اس وجہ سے اس وجہ سے انترس سائٹ ہو ملتا ہے اور پیٹ جو ہے وہ ملتا ہے سمجھ گئے بات کو مزا خراب کر دی ہو نا میرا سر میں پڑھنے والے اس میں power resources ٹھیک ہے سو power shovel ٹھیک ہے اور excavators کو جو ہے نا وہ آپ use کرتے جو ان سے آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ you know مینرل کو ایک سر اگر ایک دفعہ سمری کے لئے بتا رہا ہوں سر فیس ہے مینرل یہ رہے ٹھیک ہے آپ نے مشینری منگ آئی ہے ٹھیک ہے مشینری آپ کی لہت سے یہ رہی اس کے پاس جو ہے وہ یہ بات ہے صحیح ہے یہ جو ہے وہ راک سکو کرے گا اس راک سکو کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں سے مینرل ملیں گے جب ہمیں مینرل ملیں گے وہ کس میں جائیں گے لوری ویگن سمجھ گئے بات زمین کے تھوڑا سا ہی نیچے جب مینرل ہوتے ہیں آپ مائننگ کرتے ہیں آپ اپنی جو ہے نا وہ پاور شوویل ایک سکر کر کے راک سکو نکالتے ہیں جس میں مینرل ہوتے ہیں ان راک سکو سٹرپ کرتے ہیں مینرل الگ کرتے مینرل علیدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو لوڈ کرتے ہیں اور لوڈ کرنے کے بعد کسی جلدی سے کریں بس کریں بس مائننگ میتھرڈ 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 شون بس مائننگ میتھرڈ اب سمجھ رہے ہو اس طریقے سے تم لوگوں کے پاس آ سکتے دیکھتے تین میں سے تین کون لیتا اس میں چلو پہلے تو ایک یہ کون کس کے پاس ہے میری جو history والا link ہوتا ہے چلیں چاہتے answer لگو یا بس آگے چلیں صحیح ہے نا بہت ایجی سوال دے اب آتے edit mining کس کے اوپر edit mining دیکھو edit mining کا مطلب ہوتا ہے opening یا passage opening opening edit mining کا مطلب ہوتا ہے opening یا کون سا پیسے horizontal پیسے اب میں تمہیں چھوٹی سی example دیتا ہوں پرس کرو یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے اب یہ جو اس کا حصہ ہے یہ پر جو ہے نا وہ مائن کمپنی ہے یہ پر یہ لوریز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اس horizontal passage یہ کہلاتا ہے edit کیا کہلاتا ہے edit this is called an added this is called an added so edit means an opening edit means an opening اور a horizontal passage اور a horizontal passage بیٹا edit کا مطلب کیا ہوتا ہے horizontal passage horizontal horizontal lines آپ کو بتا کون سی ہوتی ہیں horizontal lines کون سی ہوتی ہے یوں اور دوسری کون سی ہوتی ہیں بیٹا vertical vertical lines کیسی کسی کو math یاد کرنے کا شوق ہے تو x axis اور vertical y axis کوئی مسئلہ تو edit کا مطلب ہوتا horizontal passage یا opening ٹھیک ہے edit mining کیون کی جاتی ہے edit mining اس وجہ سے کی جاتی ہے جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی coal seam exposed ہو گئی ہو مقامی جو لوگ ہوتے وہ پڑس کرو پی ایم ڈی سی کے پاس آئے پی ایم ڈی سی پی ایکس پاکستان مینرنل ڈیولپمنٹ کورپریشن ان کے پاس آئے بلوچستان کے رہنے والے لوگ انہوں نے بولا ہمارے پہاڑی علاقے میں یہ ہو گیا کہ کوئی نے کان ہمیں ایک ڈیلی ہے سی ہے سپوس کرو یا اویل آپ کو پتہ دنیا میں پہلے آج سے پہلے کئی ہزار سال پہلے لوگوں کو آئیل کا ایویل پروفیٹ محمد بیس ڈی ٹائم پر بھی اس سچ لوگوں کو جتنا آج عرب سی میں آئیل نکل دا ہے اس کے بارے میں نو ہاو نہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ آئیں پی ایم ڈی سی کو آگے انفارم کیا کہ یہاں پر پول سیم ایکس پوز ہوئی تو وہ کیا کریں گے پی ایم بی سی یہاں پر آئے انہوں نے سی اپنا اور اس طریقے سے ہوریزونٹل پیسج بنے تو ایڈیٹ مائننگ کا مطلب ہوتا ہے اور یہ کب استعمال ہوتی ہے جب ایک منرل سیم ایکس پوز ہوتی ہے دکھایا گئے آپ کو سہی کب یوز ہوتی ہے من منرل سیم is ایکس پوز آن ہیل کوئی سوال ہے کب یوز ہوتی شامل اور بھائی میں پوچھ رہا ہوں یوز کب ہوتی ہے آپ کیا جواب دوگے من منرل سیم ایکس پوز جب انہیں ایکس پوز ہوتی تو یار ایس ہوتا ہے یار یہ تو تھوڑا سا مطلب یہاں پہ اگر آگے ڈگن کریں گے تو اور بھی ہو گا تو وہ ہریز آنٹل پیسے کرتے 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 چلے جاتے سمجھ رہو بات کو یعنی فرص کرو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں تم بیٹا میرے لکھتا ہوں فرص کرو آم آئی کن آئی کن رائٹ ڈینجرس گیس اس can be dangerous gases can be found yes or no یہ میں نے یہ لکھ دیا dangerous gases can be found میں چاہتا ہوں آپ میں سے بولنا نہیں مو سے کون بچہ ہے جو اس کو develop کر کے دکھا سکتا ہے جو confidence ہے اس کو develop کیسے کیا جائے گا اگر یہ چار مارک میں آئے گا explain the problems کر سکتی تیان کیوں نہ کر سکتی ہو نہیں سوچ کون ہی جو کر سکتا ہے بھائی dangerous gases can be found بس بول دو دیا بولیں کیسے کریں گ ڈیو بولیں بولیں بھائی ڈیو ڈیو ڈینجری ایکسلنٹ ویری گوڑ میں نے جان بچھ کے نہیں بوجھے لنگ کینس یہ میں نے ہی لگتا آپ کو بتایا تھا ہاں کیونکہ یہ میں نے میری پیوٹی میں آپ لوگوں با میری پرانی بیوٹی ہے منرل والی منرل والی ہے ہوگی وہ گروپ پہ چیک کرنا نا چلیں آگے چلوں کسی کو کوئی سوال ہے جہاں تک نہیں اچھا اب ہم آتے ہیں míte LIKE اور زیادہ ایسے ہیں نون میٹائلیخت منرل design تھے کیوں کہ منرل کتنے طریقے کی ہوتے ہیں دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک is hpic and analog minerals. ایک تہیر منتaniq see mobs.میٹily Roberstag minerals، اگر دول اور ایک اتے ہیں ہمیں اور ان میں فرق بھی پوچھ سکتا ہے اور ان کے ہو سکتا ہے اور RSR мне has 110 مینرلز جس کس کرتے ہیں تو مٹالک مینرلز آر اکانومیکلی مور ویلیویابل اکانومیکلی مور ویلیویابل اگر یہ اکانومیکلی مور ویلیویابل ہونگے تو ان کی پرائیسز سستی ہوں گی یا ہائے ہوں گی بیار پریمیم پرائیس ٹھیک ہے ان کی جو پرائیسز ہوتی ہیں وہ پریمیم ہائے ہوتی ہے مثال کیا ہے گولڈ ہے and silver sona اور چاندی دونوں ہائیلی پرائز مینرلز ہیں sona اور چاندی دونوں ہائیلی پرائز مینرلز ہیں پہلا فیچر یہ ہو گیا economically they are worth they worth more they worth more they are worth worthy economically دوسرا hard ہوتے ہیں shiny ہوتے ہیں and they are tough they are tough hard and shiny tough hard and shiny تیسرا یہ اپنی شیپ without break ھوے توڑ سکتے ہیں جیسے سونا ہے آپ سونے کو مولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سونے کو شیپ اس کی چینج کر سکتے ہیں سونا ٹوٹے گا نہیں سو نہ ٹوٹتا لیکن اگر آپ بولیں کہ میجے جو ہے نا وہ limestone کی شیپ چینج کرنی ہے یوں مڑا ہوں تو بیٹا وہ limestone دو دو ہاتھوں میں آپ کے آپ کیا ایک ہاتھ سے ہوگا آپ بولیں گے میں اس کو مورنا چاہتا ہوں سونے کی طرح تو وہ مورت ہو جائے گا لیکن چھوٹ جائے گا وہ copper کی وائر لو بیٹا کیا copper ٹوٹے گا copper mold easily without breaking ہو جائے گا لیکن اسی اسی کے برقس اگر آپ مثال کے طور پر آم کول لیتے ہیں آپ بولیں کہ یار یہ کول کیتنی بڑی دنڈی ہے دیکھنے میں صحیح نہیں لگ رہی اس کو مڑاتا ہوں تو بیٹا اگر وہ سیدھی ہوتی ہے نا اس کو مڑا ہوگے نا تو وہ جو سیدھی ہے نا اس میں برے دکھا جائے گا ہمیں جب آتو دو ٹھیک ہے تو یہ تین اس کے فیچرز ہوگے چودہ فیچرز آپ سب کو ابھی میں نے copper کی جیسے example دی چوتھا فیچر یہ ہے they are good electrical conductors they are good electrical conductors ٹھیک ہے copper کی وائرے جو کے ہماری ماشاءاللہ سے کہ electric چورا چورا کے بھیج دی اور جو ہے نا وہ اب ہمیں دو نمبری وائرے ہیں copper کا سب سے مہنگا وائر کسٹا ہوتے ہیں copper کا وائر سب سے مہنگا وائرے جو copper copper کا وائر ہماری مارکٹ میں سب سے زیادہ expensive وائر ہے ٹھیک ہے ملین کا وائر ہے ٹھیک ہے ملین کمپنی کا نام ہے ٹھیک ہے بے وکوف price کا تھوڑی ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ they are more reactive with acid and water they are more reactive with acid and water یعنی اگر رضا جیسے بچے کو ہم mineral metallic mineral ہاتھ میں دے دیں اور acid دے دیں تو انشاءاللہ پورے دھر میں جو ہے نا وہ سب کو laboratory کا پارڈ بنا کے چھوڑے گی کیسے اب وہ تو اس کو پتا لیکن جو آپ کے metallic minerals ہوتے ہیں they are more reactive with acid and water more reactive with acid and water soap stone is non metallic mineral mineral soap stone is non آپ اس کو پانی سے reaction نہیں create کر سکتے سمجھ رہو بات کو لیکن gold copper iron they will be more reactive towards acid and water سمجھ کے بعد کوئی مسئلہ ہے یہاں تک نہیں ٹھیک ہے let's move on non metallic minerals اسی کے opposite ہوتے ہیں non metallic minerals اسی کے اپوزٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے economically ان کی اتنی ورث لیکن کچھ ایسے بھی non metallic ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ ورث ہوتی ہے جیسے for example oil its black gold کالا سونا oil کی بہت زیادہ ورث ہے ٹھیک ہے بائی ان لارج بیٹا زیادہ تر کیا زیادہ تر جو non metallic minerals ہوتے ہیں ان کی اتنی ورث نہیں ہوتی ہے ان کی اتنی ورث نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی non metallic minerals ہیں جن کی ورث بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ oil natural gas gas coal ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ metallic minerals کیا ہوں گے tough hard shiny یہ کیا ہوں گے softer they may not shine and they are rough ٹھیک ہے metallic minerals میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ یہ اپنا shape change کر سکتے ہیں without breaking shape change کر سکتے ہیں without breaking اگر ان کو change کرنے جائیں گے تو ان کا shape ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی rock salt and coal کی کوئی مسئلہ ہے یہاں تک ہاں لیکن oil اور gas اپنی shape change کر سکتے ہیں ان کو آپ break کر سکتے ہو تیل اور gas کو ان کو تو آپ break ہی نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیا exactly so that was my point ٹھیک ہے ان کو stretch یا compress نہیں کیا جا سکتا non-metallic minerals کو stretch یا compress نہیں کیا جا سکتا ان کو کھیچا یا دبایا نہیں آپ کا mood ہوا کہ میرا rock salt کو کھیچوں اور دباؤں پھر یعنی یوں پڑا ہے اس کو کھیچوں اور پھر دباؤں تو اس طریقے سے کام نہیں جل سکتا ٹھیک ہے یعنی ورز کہنے کوئیلہ ہے شاد نے بولا میں کوئیلے کو کھیچوں اور پھر دباؤں ہاں بیٹا پھر میں جو تمہارے کو بھیلاؤں گا نا تمہاری جو ہے نا وہ عقل تم تمہیں میں نے بولا ہے نا تھوڑا سو صحیح سے ہو کے بیٹھا کرو تمہاری عقل جو ہے نا پہلے گھٹنوں میں دیا وہ اور نیچے چلی گئی تو تھوڑا صحیح ہو کے بیٹھا کرو تو دیکھے not be stretch یا کمپریس دیکھے not be stretch یا کمپریس ٹھیک ہے نیچرل گیس کو آپ کمپریس کر سکتے ہیں ہاں آپ اس کو جو ایل پی جی وغیرہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے آہ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے میٹالک کے اندر یہ پڑا کہ دیار مور ریاکٹیو ویت ایسیڈ اینڈ وارٹر دیار مور ریاکٹیو ویت ایسیڈ لیکن جو نون میٹالک ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ریاکٹیو نہیں ہوتے وہ اتنے زیادہ ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹیو نہیں ہوتے ہیں افکورس ایکسپشن ہن جسے لائم سٹون اور سالٹ ٹھیک ہے کسی کو کوئی قیسٹن ہے سب کو فیچر سمجھ آگے ہندھے پرسنٹ شور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پور موگ آن پور موگ آن ٹھیک ہے موسیقی